گوڈ مارننگ سٹوڈنٹس سبجیکٹ ہندی کلاس چوتھی چوتھی ککشا کے اندر اپنا یہ جو پیزمبر بیس پہ کر رہے ہیں اپنا نے سور اور گنجنوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا آپ نے ان کو یاد کر لیا ہوگا پہچان کر لی ہوگی تو اس کے بعد جو آتا ہے آکی ماترہ والے جو شبد آتے ہیں جن کو پنجابی میں آپ مکتا شبد بولتے ہو جو بنا ماترہ والے ہوتے ہیں میں نے ان کو لکھنے کا پیٹرن بھی بتایا تھا کیسے کرنا ہے تو پہلا جو شبد تھا بچوں وہ ہے گھا را گھر دوسرا ہے چھا تا چھت لکھنا ویسے ہی ہے جیسے نیچے پڑھنا بھی چھا بن جائے گا تا تا بن جائے گا چھا تا چھت گھا آ گھا چھا آ چھا تو گھا را گھر بن جائے گا تو یہ تو تھا پہلا آگلے پیج پہ جو آتا ہے بس اور سڑک باس بس سڑک سڑک اگر ان کو الگ الگ کر کے لکھیں ہلچن کی امسار تو با با جمع با س جمع س بس ڈ جمع ڈ ک جمع ک سڑک باس بس نیچے دیئے گے خالی سانوں میں ان کو ایسے لکھو گے بھی آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے اگر آپ کے پاس یہ بک نہیں ہے تو بس سڑک اسی طریقے سے اس کو وستار سے جیسے اس پیج کے اوپر دکھ رہا ہے ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے اگلا ہے بچو ٹب 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 مٹر مٹر دس دس ادرک ادرک اب یہ چار شبد آ چکے ہیں ٹب مٹر دس ادرک ٹب کو کیسے کرو گے ٹ جمع ٹ ب جمع ب ٹب بن جے گا مٹر م جمع م ٹ جمع ٹ ر جمع ر مٹر ادرک آ تو آئی ہے وہ آجے گا د پلس د بن جے گا جیسے بنا دیکھ رہے ہو آپ ر وہ جو ابھی بنایا ر پلس ک جمع ک تو آ د ر ک ادرک د جمع س دس پہلا جو شبد ہے یہ ہے بچو ٹب 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 دوسرا ہے دس دس جو گنتی ہوتی ہے تیسرا ہے جو سبجی ہے مٹر 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 چوتھا بھی سبجی ہے آدرک ادرک پہلا کیا تھے اپنا نے جو وہ تھا گھر گھر چھت چھت دوسرا کیا تھا تیسرے نمبر پر بس بس سڑک سڑک پھر آپ پہ کر رہے ہیں ٹب ٹب دس دس مٹر مٹر آدرک آدرک آگے چلیں گے ن ل نل ن تھ نت ناک میں ڈالنے والی آ م آ م سو اب یہ آ والا بھی آ چکا ہے تو یہاں تک آپ پہ اس کو کریں گے جو اپنا نے پیچھے پڑے ہیں نل نت آدرک دس مٹر مٹر ٹب سڑک بس چھت گھر دوارہ پھر پڑیں گے گھر گھر چھت چھت بس بس سڑک سڑک ٹب ٹب دس دس مٹ 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 اد رک اد رک اگلا ہے نل نل نت نت آ م آ م اس سے جو اگلی اپنی ویڈیو چلے گی بچوں وہ آ کی ماترہ پھر بڑی ای چھوٹی ای کی ماترہیں چلیں گی تو وہ دو دو ماترہیں آپ پہ کمپلیٹ کرتے جائیں گے تو آج آپ نے یہ آ والے جو شبد ہیں وہ یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں تھینک یو دھنیواد